ساہ سنگت جی بڑے پیار سے کہنا دھاننکار جی ساہ سنگت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے اس چینل نرنکاری سون پر ساہ سنگت آج آپ سبی سنتمہاتمہوں سے ایک سندر سی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں ساہ سنگت اچھی لگے تو جرور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ساہ سنگت جی ایک بار ایک راجہ تھا اور ساہ سنگت وہ اتنا زیادہ ودیہ پریمی تھا سہتے پریمی تھا اگر کوئی بھی اس کو ودوان کوئی لیکھک کسی پرکار سے کوئی بھی ساہ سنگت جس میں چھائے سنگیت کا گن ہو کسی پرکار کا کوئی بھی گن ہو اس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس کو اپنے دربار میں ساہ سنگت اچھیت سمان دیتا تھا اس کو انام دیتا تھا اور اس کی اس کلا کو وہ ہمیشہ سلام کرتا تھا تو ساہ سنگت اسی پرکار ان کے ایک پاس ہی گاؤں میں ایک پنڈیجی رہا کرتے تھے وہ ساہ سنگت پڑھے لکھے تو تھے پرنتو ان کے پاس زیادہ کمائی کا سادہ نہیں تھا گاؤں سے مانگ کر ہی اپنا گجارہ کیا کرتے تھے اگر کسانوں کا اناج اچھا نہ ہو کھیت کھلیان میں اچھا اناج نہ پیدا ہو تو وہ دان بھی کم دیتے تھے ان کو کھانے میں بھی دکت آتی تھی تو ایک دن ان کی جو پتنی تھی انہوں نے کہا کہ تم اتنے پڑے لکھے ہو اور تمہارے اندر ودیا ہے اور سنا ہے میں نے پاس ہی جو راجہ ہیں وہ ودیا پریمی ہیں اور تم کوئی قویتہ ان کو سناو جا کر کے لکھ کر کے تو وہ بہت خوش ہوں گے تو وہ کہنے لگا مجھے قویتہ کہاں آتی ہے میں نے کبھی قویتہ لکھی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم سنگیت سنا دو ان کو جا کر کے وہ سنگیت کے بھی پریمی ہیں تو وہ کہنے لگا میں نے سنگیت کی جو کلہ ہوتی ہے وہ نہیں سیکھی ہے تو وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا تم جیسے مرجی کرو کوئی مرجی ودیا اپنی جو تمہارے پاس ہے وہ لگا کر کے ان کو سنا کر کے آؤ تاکہ وہ تمہیں اچھا دان دے تمہیں دکشنہ دیں جس سے ہمارا گجارہ بڑھیا چلنے لگے اب ساسند پنڈی جی منہ کرتے رہے پرنتو ان کی پتنی جد پر اڑ گئی کہنے لگی بس جاؤ گے تو جاؤ گی پتنی کی جد کے آگے پنڈی جی جھک گئے اور چل پڑے نگر کی طرف راجہ کی طرف پیدل جانا تھا جاتے جاتے راستے میں دوپہر کا سمیہ ہو گیا اب ساسند دوپہر کے سمیہ میں انہیں بھوک لگی تو ان کی پتنی نے ساتھ میں سوکے پیاج کی چٹنی اور دو روٹیاں ان کو باندھ کر دی تھی وہ ورکش کی چھاؤں میں تلاب کے کنارے بیٹھ کر کے وہ روٹی کھانے لگے اس پیاج کی چٹنی کے ساتھ ساسند جیسے ہی پاس پاس کوئے رہتے تھے ان کو پتا چلا کہ یہاں ایک پنڈی جی بیٹھے ہیں ان کو خوشبو آئی کھانے کی تو وہ وہاں آ گئے کاؤں کاؤں کرنے لگے اور پنڈی جی دماغ میں سوچنے لگے کہ میں کیسی کیا کبیتہ بناوں پنڈی جی نے روٹی ڈالی تو ایک کوا روٹی کھا رہنے لگا روٹی کھا کر کے وہ پانی پینے تلاب میں چلا گیا تلاب میں جب پانی پینے گیا تو وہ اپنی چونچ دھونے لگا رگڑنے لگا اپنے پاؤں پر اور پانی اپنی چونچ میں بھرے پانی کے ساتھ کھیلنے لگا کیونکہ گرمی کا سمیہ تھا اب ساسند وہ جیسے جیسے چونچ رگڑے اپنے پیر پر پنڈی جی اس کو بڑے دھیان سے دیکھتے رہے اب ساسند وہ کوہ جیسے جیسے اپنی چونچ رگڑتا گیا پنڈی جی اس کو بڑے دھیان سے دیکھتے رہے اور انہوں نے سوچ لیا کہ میں یہی قویتہ راجہ صاحب کو سنا دوں گا کہ پانی ڈالت ہے رگڑت رگڑت پانی ڈالت رگڑت رگڑت نام ہے جس کا کھا لیا اب ساسند یہی جو قویتہ تھی وہ جا کر کے راجہ کے سامنے انہوں نے پیش کی کہ پانی ڈالت رگڑت رگڑت نام ہے جس کا کھا لیا یہ سن کر کے راجہ کو اس کے بات تو بڑی عجیب لگی کہ کس پرکار کی یہ قویتہ ان پنڈی جی نے سنائی ہے پرنتو پنڈی جی کو کبھی اپنے دربار سے انہوں نے کھالی نہیں جانے دیا تھا تو انہیں وہ تھوڑی بہت جو دان دکشنہ دینی تھی راجہ نے اسے دی پنڈی جی بڑا خوش ہوا کہ میں نے آج قویتہ بھی بنائی اور راجہ کو سنائی اور راجہ نے خوش ہو کر مجھے دان بھی دیا وہ گھر چلا گیا اور ساتھ سنیت پرنتو جب قسمت کھلتی ہے پرماتمہ قسمت کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیسے بھی کھول دیتا ہے جو راجہ کا منطری تھا سب سے بڑا وہ راجہ کو مارنے کی ساجش کر رہا تھا بار بار پرنتو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا انت میں اس نے ساجش رچی جو راجہ کا نائی تھا اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ جب راجہ کی تو شیو بنانے جائے گا تو اس طرح پورا تیکھا کر لیو اور تیکھا کر کے راجہ کی گردن پر چلا دیو اب ساتھ سنیت نائی نے کہا ٹھیک ہے اگر منع کرتا تو وہ منطری اسے مار دیتا موت کے گھاٹ اتھار دیتا ڈر کے مارے اس نائی نے ہاں بھر دی اب ساتھ سنیت وہ راجہ کے پاس پہنچا ان کی کٹنگ کرنے اور اس طرح راجہ کے سامنے تیکھا کرنے لگا اور اس کے ساتھ سنیت من میں وہ بات آئی کہ اب میں کیسے کروں گا راجہ کی گردن کو کیسے میں اڑاؤں گا اس دوسرے کے ساتھ کیونکہ منطری نے کہہ رکھا تھا اگر نہ اڑایا تو تجھے مار دونا ساتھ سنیت وہ ڈرنے لگا ڈر کے مارے بار بار پانی ڈالے اس طرح پہ اس طرح کو تیکھا کرے راجہ کی طرف دیکھے اور تیکھا کرے ساتھ سنیت راجہ کو اس پنڈیت کی وہ لائنیں یاد آگئی کہ پانی ڈالت رگڑت رگڑت نہ میں جس کا کالیا اس کے من میں کیا چلت سب میں نے جان لیا اب ساتھ سنیت جب انہوں نے یہ بات بولی راجہ نے ان کی پنڈی جی کی قویتہ گائی تو وہ نائی کانپنے لگا اس پسینے پسینے ہو گیا پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا کہ راجہ صاحب یہ میری یلٹی نہیں ہے آپ کے منطری نے مجھے ایسا کہا تھا کرنے کے لئے راجہ سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ہے کون سے منطری نے کہا تھا اور کیا کہا تھا پورا بتا ساسنگت جیسے ہی راجہ نے دھمکایا نائی نے ساری بات کھول دی نائی کو ساسنگت ساری بات کھولنے پر راجہ کو سمجھ آ گیا کہ جو قویتہ اس پنڈی جی نے سنائی تھی وہ اصلی جیون پر ادھارت تھی انہوں نے ان پنڈی جی کو دوبارہ بلائیا اور انہیں بڑے ہی سمان سے اپنے دربار میں رکھ لیا اور قویتائیں ان سے سننے لگے دوسری طرح انہوں نے اس منطری کو فانسی چڑھا دیا مار دیا تو ساسنگت پتہ نہیں پرماتمہ آپ سے کیا شبل کیسے بلوا دے اور اس کے پیچھے کیا راج چھپا ہو یہ ساسنگت یہ سمجھ جانتا ہے ہم ساسنگت صرف اس کے داسپن کر رہے ستگرو کی ساسنگت آگیا کا پالن کرتے رہے یہی ہمارے جیون کا لکشہ ہے ادھشہ ہے تو آو ساسنگت آج کی ساکھی یہی پر سماپت کرتے ہیں ساسنگت آج بڑی پیار سکے دانکار